ہا السلام علیکم جی یہ لوسٹ ویپ کا اربحار سا نینو جی اس میں شورٹ اپرمزر کا ایشو ہے اب جب ہم اس کو پوڑ لگتا ہے یہ خود بخود چلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے دیکھیں یہ خود بخود چل رہا ہے ابھی اس کو اوپن کر کے اس کو ریپیر کر کے آپ کو دکھاتے ہیں مجھے تو اس کا جو سموک سینسر ہے وہ شورٹ ہو گئے اس کا مجھے اس کا ایشو لگ رہا ہے اس کو اوپن کر کے چیک کر کے آپ کو بتاتے ہیں اس میں کیا ایشو ہے یہ دیکھیں یہ خود بخود چل رہا ہے بغیر کھینچن سے خود بخود چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے یہ اس کے اندر لیکوڈ بھی گیا ہوگا ہے یہ دیکھیں موشوریزر رہنے میں لیکوڈ کے ابھی ہم اس کا سموک سینسر بھی چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ اس کے اندر لیکوڈ گیا ہوگا ہے جس کے ویسے اس کا سموک سینسر خراب ہو چکا ہے اس کا سموک سینسر خلقا سا بیٹھ لگ رہا ہے مجھے جس کی وجہ سے یہ شورٹ اوٹمائزر دے رہا ہے یہ دیکھیں یہ خود بخود چلی جا رہا ہے اس کا یہ سموک سینسر شورٹ ہے اس کو ہم چینج کر کے چیک کرتے ہیں مقرؑ اس کی پینز وغیرہ بھی ٹھیک ہیں اور کوئی اشہ نہیں ہے اس میں یہ اوٹو رن کری جا رہا ہے تو اس کا سموک سینسر چینج کرتے ہیں یہ ہم نے سموک سینسر جو یہ مارکٹ سے تو نہیں ملتا ہم نے یہ ڈسپوزیبل ویپ ہے اس کے اندر سے نکالا ہے سموک سینسر تو یہ چینج کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ورک کرے گا کہ نہیں کرے گا اس کا سموک سینسر جو ہے وہ ریموو کرتے ہیں اگر آپ نے ریپیرنگ کرنے سے پہلے اس کا جتنا بھی بیٹری کی جو وائر ہے وہ آپ نے اتار لینی ہے سموک سینسر جو ہے یہ ڈیوائس اس کا بورڈ بھی شورت تھا اس کا سموک سینسر بھی شورت تھا آٹومائزر بھی شورت تھا پھر ہم نے اس کو جب رنگ کر کے یہ باہر ہم نے ایک چھوٹا سا بٹن لگا دیا اب یہ صرف آٹو نہیں چلے گی بٹن کے تو چلے گی یہ لگایا اور یہاں سے ہم نے پوش کرنا ہے اور یہ بٹن کے تو چلے گیا یہ ہم نے ایک چھوٹا سا بٹن لگا دیا یہ بٹن پر تو چلے گیا بٹن پر کوش کرنا ہے بٹن پر کوش کرنا ہے بٹن پر کوش کرنا ہے موسیقی